جب آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں چھوڑا تو جا سکتا ہے لیکن بانٹا کسی قیمت پر نہیں جا سکتا کہتے ہیں انسان جس کو اپنی پہلی محبت کا دکھ سناتا ہے وہ دوسری محبت اس سے کر بیٹھتا ہے بہت زیادہ غصہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پیار اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو قسمت میں تو نہیں پر دل اور دماغ میں ضرور ہوتا ہے کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہوتا ہے اسی سے دھوکہ ملتا ہے جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون اور جہاں بھی ان دونوں کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے ان تین حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے مشرقی لوگوں کا عشق اور محبت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ معشوقہ سے شادی نہیں کرتے اور بیویوں سے عشق نہیں کرتے شور کرنے والے آچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف محسوس ہوتا ہے جب آپ کافی عرصے سے کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتے تو آپ بھی اس کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں عورت جاہل کے لیے حوص اور اکل مند کے لیے روح ہے کسی کا آپ پر اعتبار کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ قابل تعریف ہے انسان اس شخص سے جھوٹ نہیں بول پاتا جس سے وہ محبت کرتا ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنتِ نبوی ہے جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظرانداز کر سکتے ہیں من پسند شخص کی موجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے من پسند شخص اپنے آپ میں ایک سکون ہے اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں مرد عورتوں کی نسبت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں مرد کی پہچان جو مرد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہوتا ہے جو مرد ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے وہ آپ سے بیزار ہوتا ہے جو مرد ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک عورت 48 گھنٹے سے زیادہ راز نہیں رکھ سکتی سارا دن کام کاج کے بعد محبت آپ کے موڑ کو تبدیل کر سکتی ہے یہ آپ کو دماغی تھکاوٹ سے نجات دیتی ہے سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کی دل کا شرارتوں سے محروم ہو جاتے ہیں انسان کی خوشی صرف نو دن تک رہتی ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جب آپ اپنے جذبات اور احساسات کسی سے چھپاتے ہیں تو اس کے لیے جینا پہت ہی مشکل ہو جاتا ہے عورت کو محبت کم دوگے تو وہ سمجھوتا کر لے گی لیکن عزت نہیں دوگے تو وہ اندر سے مر جائے گی لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ مرجایا مرجایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بیچینی محسوس ہوگی اگر آپ کو ایک بار کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی یادیں مرتے دم تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی لیکن اگر آپ اسے صرف پسند کرتے ہیں تو آپ جب تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں حلال پانے کے لیے حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے مخلص پانے کے لیے خود کو خالص بنانا پڑتا ہے اور بے شک وہ رب مخلص دلوں کو خالص سے ہی نوازتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کی پسینے سے ایک خاص قسم کا اتر بنایا جاتا تھا جو دو لوگوں کو پیار کروانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے اگر آپ سچ میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر غصہ کریں اگر اس غصے سے آپ کی درمیان ناراضگی تین دن سے زیادہ رہتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ آپ اس سے سچی محبت کرتے ہی نہیں جب کوئی آپ کی سوچوں میں مسلسل ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ چار مہینے گزار لیں تو پھر ایک لمبے عرصے تک آپ اسے بھولا نہیں پائیں گے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا اس میں یہ تین نشانیاں ضرور ہوتی ہیں وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر تبدیل کر کے آپ کو وقت دیتا ہے وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا انصر دیکھ لیں تو خود ہی ہارمان لیتا ہے شوہر کی سچی محبت کی پانچ نشانیاں کیا آپ کے شوہر میں یہ نشانیاں ہیں اگر آپ کا شوہر آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کی پسند اور ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھے گا وہ اگر باہر بھی ہوگا تو کھانا ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرے گا آپ کو چھٹی والے دن گھومانے لے کر جائے گا آپ کی پسند کی چیزیں آپ کو خرید کر دلوائے گا اگر آپ کا شوہر آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کی ہر حال میں حفاظت کرے گا اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو وہ آپ کی عزت اپنے گھر والوں کے سامنے کرے گا اور اپنے گھر والوں سے بھی آپ کی عزت کروائے گا سسرال میں آپ کو آپ کے گھر والا محول پروائیڈ کرے گا اگر آپ مسائل کا شکار ہیں الجن میں ہیں درد میں ہیں پریشان ہیں یا اس سے ناراض ہیں وہ آپ کے بغیر بتائے سمجھ جائے گا کہ آپ ناراض یا پریشان ہیں یہی نہیں وہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ آپ کی ناراضگی کیا پریشانی کی وجہ کیا ہے اگر تو وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا تو آپ کو منانے اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا کیونکہ محبت نام ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا اگر کوئی شہر اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ شہر سے باہر یا ملک سے باہر بھی ہوگا تو اپنی بیوی کی خوشی اور غم کے لیے میلوں کا سفر بھی تیہ کر لے گا اور وہ سفر اسے ارام دے اور پرسکون محسوس ہوگا جو شہر اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی راز نہیں رکھے گا زندگی کے معاملات میں اس سے مشورہ لے گا اور آپ کے فیصلے کی قدر کرے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے اور آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو صرف نئی محبت ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی محبت سے شدید ہونی چاہیے آپ کا دل کبھی بھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا لیکن یہ اس وقت تک کم ہوگا جب آپ اپنے درد کو محسوس کرنا بند کر دیں گے موسیقی